امان الرحیم بارک و سلم صلات و السلام علیہ وآلہ وسلم گنیش نے عرض کیا حضور اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو پورا خاندان مجھ سے علیہ دا اختیار کرے گا اور میں اس فکر میں ہوں کہ میں بہتوں کے ساتھ مسلمان ہو جاؤں سلطان نے خوش ہو کر جواب دیا کہ یہ تو اور اچھا ہے ہوگا خدا تجھ کو تیرے نئے ارادہ میں کامیابی کامیاب کرے گا ایک دن سیخ بدل سلام نے دربار جاتے ہوئے ایک نہایت منحوس افوا سنی افوا سنی خبر کی طرف جس کو یقین کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا خبر تھی کہ سلطان غیاس الدین اچانک فوت ہو گیا اور غنیش نے اپنے آدمیوں کے مدد سے محل اور تاج و تخت پر قبضہ کر لیا سیخ تصدیق کیلئے محل گئے وہاں پہرے دار موجود نئے درباروں نے انہیں روک لیا پہرے دار ہندو معلوم ہوتے تھے سیخ نے کہا تم لوگ مجھے کیوں روکتے ہو تو دربار میں یوں ہی اجازت کے بے گئر آتا جاتا ہوں ایک پہرے دار نے جواب دیا جی ہاں سریمان جی اب اب جب آپ میں بڑا فرق ہے یہاں سلطان غیاس الدین حکومت کرتا تھا اب اس محل میں راجہ گنیش جی راج فرما رہے ہیں اتنے میں گنیش بھی آ گیا اور سیخ بدل سلام کو یہ نہایت عدب سے سلام کیا اور ترس لحظے میں کہا یہ تو انہیں کیوں روک رہے تھے یہ میرے گروہ ہیں استاد ہیں میں ان کا بہت عدب کرتا ہوں اس کے بعد گنیش سیخ کو محل کے اندر لے گیا سیخ نے پوچھا معاملہ کیا ہے گنیش نے جواب دیا کہ حضرت سلطان کا اچانک انتقال ہو گیا اس وقت دسترخان پر کھانے میں میں بھی سریک تھا میں نے موقع کو غریمت جانا اور حکومت کو قبضہ کر لیا میرے نیت بری نہیں کیونکہ اس طرح میں اسلام کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں اور انقریب مسلمان ہو جانے کا اعلان کرو کر دوں گا میرے ساتھ میرے ساتھی بھی مسلمان ہو جائیں گے اور پھر میں جو کچھ اسلام کے لئے کروں گا آپ لوگ دیکھئے گا سیخ نے پوچھا تو اس وقت مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا گنیش نے جواب دیا مجھے اپنے کمبے سے بڑی محبت ہے میں اپنے ساتھ ان سب کو اسلام میں لانا چاہتا ہوں اور میں چند دن میں چند دن لگ جائیں گے ہر طرح یہ افواہ گشت کر رہی تھی کہ گنیش نے سلطان کو زہر دے کر ایک صدار پر قبضہ کر لیا سیخ نور الحق نے سیخ بضل السلام کو بلا کر پوچھا یہ کیسی خبر سننے میں آ رہی ہے سیخ بضل السلام نے جواب دیا گنیش کہتا ہے کہ میں ہندو کے اندر ہی اپنے لاواقین کے ساتھ اسلام مسلمان ہو جاؤں گا اور یہاں اسلامی حکومت قائم کروں گا سیخ نور الحق نے فرمایا سیخ مومن کی فراست سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو وہ ہندو بچہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے سیخ بدل السلام نے حرس کیا سیخ بدل السلام نے جواب دیا درباری عمرہ کو بھی اس نے میٹھی میٹھی باتوں اللہ صلی اللہ سیدنا محمد نبی والہ و صحابہ بارک و سلیم صلاة و سلام علیہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلیم سیخ بدل السلام نے ارز کیا کہ اگر میں مومن کی فراست سے اس معاملے کو سمجھ بھی لوں گا تو میں گنیس کے خلاف کروں گا کیا آپ نے فرمایا یہ کام درباری عمرہ کا تھا انہوں نے کیوں ڈھیل دے رکھی ہے سیخ بدل السلام نے جواب دیا درباری عمرہ کو بھی اس نے میٹھی میٹھی باتوں اور شاید رشوتوں سے اپنے حق میں کر لیا ہے آپ نے فرمایا یہ تو بہت برا ہوا سیخ بدل السلام ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تو بہت برا ہوا سیخ بدل السلام جب دوبارہ دربار گئے تو انہیں ایک بار پھر دربانوں نے روکا سیخ نے پوچھا وہ کیوں آج ہم اندر کیوں نہیں جا سکتے ایک دربان نے جواب دیا ہمیں سلیمان جی آپ ہماری فکر ہی نہ کریں ہمیں خوب معلوم ہے سیخ نے دریافت کی اور دیکھو کسی کو اندر گنیش کے پاس بھیجو کہ تیرے استاد اور مطی سیخ بدل السلام آئے ہوئے ہیں اور ان کے آنا اندر آنا چاہتے ہیں سیخ نے یہ پیغام اندر بھیجوایا اور خود کو یاد کرنے لگے جب ان کی بہت زیادہ چلتی تھی اور ان کا حکم کسی سلطان سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوتا تھا وہ اپنے خیالوں میں گم تھے کہ اندر گیا اور آدمی واپس آ گیا اور جواب دیا راجہ گنیش کہہ رہا ہے کہ وہ آج نہیں ملے گا کل دوبارہ آج آنا سیخ نے گصے میں کہا اندر دوبارہ جاؤ اور کہ تیرے گروہ تیرے استاد اندر آنا چاہتے ہیں دربان نے جواب دیا ایک بار آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ راجہ گنیش ہا آپ سے آج نہیں مل سکیں گے سیخ بزر السلام نے گصے میں کہا دربان تو فضل بات نہ کر میں جو کہ رہا ہوں وہ کر